اسلام علیکم دوستو امام ابو حنیفہ اور ایک دہریہ یعنی ناستک کا واقعہ دوستو جب بھی کسی نے توحید اور اللہ کے بارے میں کوئی غلط گمان کیا تو ہمارے اکابر نے اسلاف نے ایسی مثال سے ان کو سمجھایا کہ ان کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا حجرت امام آزم ابو حنیفہ کا ایک واقعہ ہے ان کے زمانے میں مہندی جو امی خلیفہ تھا ان کے دربار میں ایک دہریہ یعنی ناستک آیا وہ اللہ کی ذات کا انکار کرتا تھا اس نے دربار میں آ کر کہا میں نہیں مانتا کہ اللہ کا وجود ہے یہ ساری کائنات خود بنی ہے اور خود ہی چل رہی ہے لوگ بھی مر رہے ہیں اور پیدا بھی ہو رہے ہیں یہ سب کام خود پر خود چل رہا ہے کوئی بنانے والا نہیں یہ اس دہریہ کا دعویٰ تھا اور اس نے بھرے دربار میں چیلنج کر دیا کہ مسلمانوں میں جو سب سے بڑا عالم ہو وہ میرے مقابلے میں آ جائے تاکہ میں اس سے بحث کروں اور سارے لوگ گلتی میں مبتلا ہیں اپنی ساری طاقت کو ایک گیوی طاقت کے تابع کر رہے ہیں جو سارے جہاں کو چلا رہی ہے اس زمانے میں سب سے بڑے عالم امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علی تھے خلیفہ نے امام صاحب کے پاس ایک آدمی بلانے کے لئے بھیجا اور وہ رات کا وقت تھا رات کو ہی خلیفہ کا دربار لگا کرتا تھا خلیفہ نے اس آدمی کو یہ کہلا کر بھیجا کہ امام ابو حنیفہ آ کر اس دہریے سے بات کریں اسے سمجھا کر سیدھے راستے پر لائیں خلیفہ کا بھیجا ہوا آدمی حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس پہنچ گیا بغداد میں ایک بہت بڑا دریہ ہے جس کا نام دریہ دجلہ ہے اس دریہ کے ایک طرف صحیح محلات تھے دوسری طرف سہر بسا ہوا تھا امام ابو حنیفہ سہر میں رہا کرتے تھے اس لئے دریہ پار کر کے ہی آنا پڑتا تھا اس آدمی نے خلیفہ کا پیغام ابو حنیفہ کو سنایا اور بتایا کہ خلیفہ کے دربار میں ایک دہریہ آیا ہوا ہے اور وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ خدا کا وجود نہیں اور یہ کائنات کا نجام خود پر خود چل رہا ہے آپ کو بات کرنے کے لئے بلائیا گیا ہے امام ابو حنیفہ نے اس آدمی سے کہا آپ جا کر کہہ دیں کہ میں آ رہا ہوں وہ آدمی واپس دربار میں چلا گیا اور بتایا کہ امام صاحب کچھ ہی دیر میں آنے والے ہیں پورا دربار لگا ہوا تھا خلیفہ، عمرہ، وجیر سب بیٹھے ہوئے ہیں اور دہریہ بھی وہی پر ہے سب لوگ امام صاحب کا انتجار کر رہے تھے رات کافی گجر چکی تھی لیکن امام ابو حنیفہ ابھی تک نہیں پہنچ سکے تھے دہریہ ہنسنے لگا کہنے لگا ایسا لگتا ہے امام صاحب ڈر گئے ہیں اور امام صاحب ابو حنیفہ سمجھ گئے کہ کوئی بڑا فلسفی انسان آیا ہے اور میں اس سے بحث نہیں کر سکوں گا اس لئے وہ گھر میں ہی بیٹھ گئے ہیں اور آپ میری بات یاد رکھئے وہ آئیں گے بھی نہیں میرے مقابلے میں تو کوئی آ ہی نہیں سکتا اب خلیفہ بھی پریسان اور سارے درباری بھی پریسان ہونے لگے وہ دہریہ بیٹھا ہوا سیکھی کی باتیں کر رہا تھا آخر جس ہستی کا انتجار تھا وہ امام ابو حنیفہ دربار میں حاجر ہوئے اور وقت کے خلیفہ نے تاجیم کی جیسے بڑے عالموں کی تاجیم کی جاتی ہے خلیفہ نے امام ابو حنیفہ سے فرمایا آپ نے آنے میں اتنی دیر کیوں لگائی جبکہ آپ کے پاس تو آدمی بہت پہلے ہی بھیج دیا گیا تھا آخر اتنی دیر ہونے کی کیا وجہ ہوئی جب ساہی حکم آپ کے پاس بھیج دیا گیا اس کی تعمیل تو بہت جلدی ہونی چاہیے امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایک عجیب و گریب حادثہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے مجھے آنے میں دیر ہو گئی اور میں اپنی ساری جندگی میں ایسا واقعہ کبھی نہیں دیکھا تھا اور میں کافی حیران ہوں کہ یہ کیا قصہ پیش آیا امام صاحب نے اتنے جوس اور خروش کے ساتھ فرمایا کہ سارا دربار حیران اور پریسان ہو گیا سب سوچنے لگے کہ ایسا کیا حادثہ پیش آیا اور امام صاحب فرما رہے تھے کہ بس عجیب ہی معاملہ تھا خود مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا معاملہ تھا اب سارے دربار والے اتاولے ہو گئے یہاں تک کہ خلیفہ نے خود ہی کہا کہ فرمائیے امام صاحب کیا قصہ پیش آیا آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب میں ساہی محل میں آنے کے لئے چلا تو بیچ میں دریا تھا اور جب میں دریا کے کنارے پر پہنچا تو کافی اندھیرہ تھا نہ کوئی ملہ تھا نہ کوئی کستی محل میں آنے کے لئے کوئی راستہ تھا ہی نہیں اور میں حیران تھا کہ دریا کیسے پار کروں اسی سوچ میں میں کھڑا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا دریا کے اندر سے بہترین بہترین بنے بنائے تختیں نکلنے شروع ہو گئے اور ایک کے بعد ایک نکلتے چلے گئے اور میں حیرانی سے دیکھ رہا تھا کہ یا اللہ دریا میں سے مچھلی نکل سکتی ہے موتی نکل سکتا ہے یہ تختیں کہاں سے آ رہے ہیں اور سب سے عجیب بات تو یہ رہی کہ تختیں خود پر خود جڑنے شروع ہو گئے اور جڑتے جڑتے ایک کستی بن گئی میں نے کہا یا اللہ یہ کس طرح کستی بن گئی آخر انہیں جوڑ کون رہا ہے کہ اوپر نیچے تختیں خود پر خود لگ رہے ہیں ابھی میں یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ دریا کے اندر سے لوہے کی کیلے بھی نکلنی شروع ہو گئی اور خود پر خود ان تختوں کے اندر ٹھکنے لگی پل ملا کر وہ سارے تختیں جڑ کر ساری کیلے ٹھک کر ایک بہترین کستی بن گئی اور میں کافی حیران تھا کہ یہ ماجرہ کیا ہے یہ جو تختیں جڑے ہوئے ہیں ان کے بیچ میں سراخ ہے یعنی درج ہے ان سے پانی اندر گھس رہا تھا دریا کے اندر سے ایک روگن نکلا اور ان درجوں میں وہ بھر گیا جس کی وجہ سے پانی اندر آنا بند ہو گیا میں تو کافی حیران تھا کہ وہ کستی خود پر خود میرے پاس چل کر آئی اور میرے سامنے آ کر جھگ گئی جیسے مجھے اپنے اندر سوار کرنا چاہتی ہے میں کستی میں بیٹھ گیا اور وہ کستی خود ہی چل پڑی اور مجھے لے کر روانہ ہو گئی پانی ادھر کو جا رہا تھا اور کستی ادھر کو چلنے لگی کیونکہ مجھے ساہی محل میں پہنچنا تھا وہ کستی ساہی محل کی طرف کو ہی جا رہی تھی میں تو حیران تھا کہ یا اللہ پانی کے خلاف کستی کو کون لے جا رہا ہے یہاں تک کی وہ کستی ساہی محل کے قریب کنارے پر پہنچ گئی اور میرے اترنے کے لیے جھگ گئی تاکہ میں اتر جاؤں اور میں اس کستی سے اتر گیا پھر میرے دیکھتے دیکھتے ہی وہ کستی گائب ہو گئی جنابِ آلی یہ ماملہ میرے ساتھ پیس آیا جس کی وجہ سے میں کئی گھنٹے لیٹ ہو گیا اور میری اب تک سمجھ میں نہیں آیا ماجرہ کیا تھا دیر سے پہنچنے پر میں ماجرہ چاہتا ہوں اس دہریے نے کہا امام صاحب میں نے تو یہ سنا تھا آپ بڑے آلیم اور فاجر ہیں بڑے دانیس مند اور فاجر مند آدمی ہیں مگر آپ تو بچوں سو کی باتیں کر رہے ہیں بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ پانی میں سے خود پا خود تکتے نکلے اور خود ہی کیلے ٹھک جائیں اور روگن لگ جائیں اور وہ کستی اپنے آپ کو آپ کے سامنے جھکا دے اور آپ اس پر بیٹھ جائیں اور وہ خود ہی لے کر آپ کو چل دے خود ہی وہ کنارے پر پہنچا دے یہ کوئی اکل میں آنے والی بات نہیں میں نے تو یہ سمجھا تھا آپ بڑے دانیس مند اور فاجر اور بڑے آلیم ہیں اور آپ کا لکب تو امام ہے اور آپ بات کر رہے ہیں نادان بچوں جیسی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کوئی کستی بنانے والا نہیں خود پہ خود کستی کیسے بن گئی کوئی کیل ٹھوکنے والا نہیں کیل خود پہ خود کیسے ٹھک گئی کوئی روگن بھی بھرنے والا نہیں روگن بھی خود ہی بھر گیا کوئی چلانے والا ملہ بھی نہیں اور کستی خود ہی چل گئی کوئی اسے سمجھانے والا نہیں اور وہ خود ہی سمجھ گئی کہ مجھے ساہی محل کی طرف جانا ہے یہ تو کوئی اکل میں آنے والی بات نہیں اب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ بات نادانی اور بیوکفی کی ہے اس دہریے نے کہا جی ہاں حجرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایک قسطی بغیر بنانے والے کے نہ بنے بغیر چلانے والے کے نہ چلے بغیر کاریگر کے کیل ٹھک نہ سکے اور یہ اتنا بڑا جہاں جس کی چھت آسمان ہے جس کا فرس جمین ہے جس میں لاکھوں جانور ہیں تمہارا گمان ہے یہ خود پہ خود بن گیا اور یہ سارا نجام خود ہی چل رہا ہے سورج بھی چاند بھی یہ کوئی اکل میں آنے والی بات ہے ایک معمولی قسطی جسے انسان بنا سکتا ہے تو بغیر بنانے والے کے نہ بنے تو یہ اتنا بڑا جہاں جو انسان کے بس کی بات نہیں وہ خود پہ خود بن جائے اب تم ہی بتاؤ تمہاری اکل بچوں جیسی ہے یا میری اکل بچوں والی ہے میری بات نادانی والی ہے یا تم نادان ہو یہ باتیں سنتے ہی باتیں ختم ہو گئی اور بحث بھی ختم ہو گئی اور وہ دہریہ اپنا سا مو لے کر واپس چلا گیا وہ اب کیا بحث کرے اس کی ساری باتیں ختم ہو گئی اس طرح ایک بار عالم اسلام اور اہل بیعت کی مسور سخصیت حجرت امام جعفر صادق کے پاس ایک زندگی محلت آیا یعنی آگ کا پجاری اور اللہ تبارک و تعالی کا انکار کرنے لگا امام صاحب نے اس کو سمجھانے کی گرد سے سوال کیا کیا تم نے سمندر کا سفر کبھی قسطی پر کیا ہے اس نے جواب دیا جی ہاں کیا ہے امام صاحب نے پوچھا کیا تم نے سمندر کے خوفناک حالات بھی دیکھے ہیں اس نے کہا جی ہاں پھر امام صاحب نے فرمایا اسے جرہ تفصیل سے بتاؤ کیسے تم نے خطرناک حالات دیکھے ہیں اس سخص نے اپنی پوری بات تفصیل کے ساتھ بتانی سرو کر دی ایک دن سمندر کے سفر کے دوران بہت ہی بڑا طوفان سمندر میں آیا اور طوفانی ہوا خوب آئی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قسطی ٹوٹ گئی اور ملہ بھی ڈوب کر مر گئے میں ٹوٹی ہوئی قسطی کے ایک تختے کو پکڑ دیا اور وہ تختہ سمندر کی موجوں کی وجہ سے چھٹ گیا آخرکار سمندر کی موجوں نے مجھے سمندر کے کنارے تک پہنچا دیا یہ سن کر امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تجھے سمندر کا سفر کرنا تھا اس لیے تُنہے سمندر سے گجرنے کے لیے پہلے قسطی پر اعتماد کیا اور اس پر سوار ہو گیا پھر تُنہے ملہوں پر بھروسہ کیا لیکن یہ دونوں ختم ہو گئے پھر تُنہے قسطی کے ٹوٹے ہوئے تختے پر بھروسہ کیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے لیکن وہ بھی ختم ہو گیا جب یہ سارے سہارے ختم ہو گئے جن پر بھروسہ کیا تھا پھر تُو اپنے آپ کو مرنے کے لیے تیار کر لیا ہوگا حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرمایا کیا اس کے بعد بھی تُو نے اپنے بچنے کی کوئی امید کی اس آگ کے پجاری نے کہا جی ہاں حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس حالات میں تُو نے سلامتی کی امید کس سے رکھی وہ آدمی چپ ہو گیا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایسے خوفناک وقت میں تُو نے جس سے امید رکھی یہی تو مالک ہے یہی تو وہ خالق ہے یہی تو اس جہاں کو چلانے والا ہے جس نے تجھے مرنے اور گرک ہونے سے بچایا یہ سنتے ہی وہ آگ کا پجاری امام جعفر صادق کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا سبحان اللہ کیا ہی سمجھانے کا اچھا طریقہ ہے یہ باتیں اللہ تعالی دلوں پر کھولتا ہے اور یہ باتیں اللہ تعالی اسی کے دل پر کھولتا ہے جو دین کے لیے اور اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے جب کوئی اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے اللہ تعالی اسے وہ باتیں سمجھاتا ہے اوروں کو ان باتوں کا احساس تک نہیں ہوتا دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں السلام علیکم